اسلام علیکم میرا نام ہے شادر رفر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جوبز اسٹیشن سب سے پہلے میں آپ کو اپنے چینل کے اوپر ملکم کرتا ہوں ایسے تمام کیانیڈیٹس جو پنجاب پبلک سرویس کمیشن کے ون پیپر کی تیاری کر رہے ہیں ان کے لیے یہ چینل بہت مفید ہے اس چینل کے اوپر میں نے تقریباً ایک سو سے زائد لوگوں کے ڈیفرنٹ سیٹس کے انٹرویوز جو ہیں وہ ریکارڈ کر کے اپلوڈ کیے ہوئے ہیں اس کے علاوہ میں نے ریسینٹلی جو سیریز سٹارٹ کی ہے کرنٹ فیرز انٹرنیشنل اور نیشنل لیول کی سیریز ہے اس سیریز کے آج ویڈیو نمبر دو بنانے جا رہا ہوں ریسینٹلی جو میں نے سیریز کی ویڈیو نمبر ون بنائی ہے وہ ہے جنوری دو ہزار تیریس کے منتلی بیس کے اوپر میں کرنٹ فیرز بنا رہا ہوں انٹرنیشنل لیول کی سیریز سیپرٹ ہے نیشنل لیول کی سیریز سیپرٹ ہے تو یہ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ فروری دو ہزار تئیس کے کرانٹ افیرز کی ویڈیو ہے اگر آپ نے جینوری کی ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جینوری کی ویڈیو کا لنک آویلیبل ہے آپ اس لنک میں کلک کر کے وہ والی ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں تو آئیے آج ہم اپنی فروری دو ہزار تئیس کے جو کرانٹ افیرز ون پیپر میں آ سکتے ہیں خواہ وہ پیپی ایسی ہے خواہ وہ ایف پی ایسی ہے تو ان کو ڈسکس کرنے کے لیے آج ہم اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہ جو کرانٹ افیرز ہیں ان کی پیڈیا فائل بھی آپ کو مل سکتی ہے آپ میرے ڈسکرپشن کے اندر واتس ایپ نمبر میں نے آپ کو آویلیبل کیا ہوا ہے آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میرے واتس ایپ نمبر پر کانٹیکٹ بھی دیکھیں میں آپ کو اس کی پیڈیا فائل بھی سینڈ کر دوں گا تو فرسٹ کویسٹن ہے جی یوٹیوب ہیڈکوارٹر ایز ان سین برونو سیٹی یہ ایک شہر کا نام ہے سین برونو سیٹی اور یہ کیلیفورنیا ایک سٹیٹ ہے یو ایسے کی یوٹیوب کا جو ہیڈکوارٹر ہے وہ سین برونو سیٹی کیلیفورنیا سٹیٹ یو ایسے میں ہے یوٹیوب لانچڈ کب ہوئی ہے چودہ فروری دو ہزار پانچ کو لانچ ہوئی ہے یوٹیوب لانچ کب ہوئی ہے چودہ فروری دو ہزار پانچ کو فاؤنڈرز آف یوٹیوب یوٹیوب کے تین فاؤنڈرز ہیں جی سب سے پہلے ہے سٹیو چین دوسرے نمبر پہ ہے چیڈ ہرلی اور تیسرے نمبر پہ ہے جواد کریم سٹیو چین چیڈ ہرلی جواد کریم یہ تین فاؤنڈرز آئیں گے جی یوٹیوب کے اس کے بعد یہ یوٹیوب آنڈ بھائی یوٹیوب کو کون سی کمپنی چلاتی ہے یا کس کمپنی کی ملکیت ہے وہ ہے گوگل گوگل کی ملکیت ہے یوٹیوب سیکنڈ موسٹ ویزٹیڈ ویب سائٹ آفٹر گوگل دنیا میں سب سے زیادہ ویزٹ کرنے کرے جانے والی جو ویب سائٹ ہے وہ ہے گوگل اور دوسرے نمبر پہ جو سب سے زیادہ ویزٹ کیے جانے والی ویب سائٹ ہے وہ ہے یوٹیوب اس کے بعد ہے جی کرنٹ سی ای او آف یوٹیوب ہے نیل مہن یہ رائٹنگ میں تھوڑا مسئلہ ہے یہ این ہے نیل مہن کرنٹ سی او آف یوٹیوب کون ہے نیل مہن اس کے بعد ہے جی لارجسٹ پلینٹ ان سولر سسٹم جیوپیٹر لارجسٹ پلینٹ ان سولر سسٹم اس جیوپیٹر جیوپیٹر is ڈیش پلینٹ فرام سن سورت سے اگر آپ سیریز کی بات کریں یا آپ آرڈر کی بات کریں تو یہ فیفت نمبر پہ آپ کا جیوپیٹر آتا ہے جیوپیٹر سولر سسٹم کا لارجسٹ پلینٹ ہے اور اس کا سن سے فیفت نمبر پہ ہے ایز آف فروری دو ہزار تئیس دو ہزار تئیس کے فروری میں ٹوٹل مونز آف جیوپیٹر کے کتنے جو ہیں وہ مزید ایکسٹرا ایڈ ہوئے ہیں ایڈ ہونے کے بعد جو ٹوٹل جیوپیٹر کے مونز آگئے ہیں وہ نائنٹی فائیو ہیں تو اگر آپ کو کوئسٹن آتا ہے کہ سولر سسٹم میں سب سے زیادہ جو مونز ہے وہ کس پلینٹ کے پاس ہیں وہ جیوپیٹر کے پاس ہے تو فروری دو ہزار تئیس میں ٹوٹل مونز آف جیوپیٹر کے کتنے ہو گئے ہیں وہ نائنٹی فائیو ہو گئے ہیں اگر جی کینسر ڈے ابزارڈ آن تو کینسر ڈے جو منع جاتا ہے وہ آپ کا چار فیبریری کو منع جاتا ہے کینسر ڈے ابزارڈ آن چار فروری تھیم آف ڈی کینسر ڈے دو ہزار تئیس کلوز ڈی کیر گیپ دو ہزار تئیس ہر سال جو آپ کا کینسر ڈے ہوتا اس کا تھیم سیپرٹ ہوتا ہے تو دو ہزار تئیس کا جو کینسر ڈے منع جاتا ہے اس کا تھیم ہے کلوز ڈی کیر گیپ کلوز ڈی کیر گیپ آگئے جی پریزیڈنسی آف یو این سیکیورٹی کانسل روٹیٹس امنگ فیفٹین میمبر سٹیٹس جو یو این سیکیورٹی کانسل ہے یہ یونائٹی نیشنز کے جو بیسیک پرنسیپل آرگنز ہیں چھے آرگنز ہیں ٹوٹل ان میں سے ایک یو این سیکیورٹی کانسل یو این سیکیورٹی کانسل کے جو ٹوٹل میمبرز ہیں وہ فیفٹین میمبرز ہیں پریزیڈنسی آف یو این سیکیورٹی کانسل روٹیٹس ٹرم لیند منتلی بیس یہ ہر ماہ جو ہے یہ یو این سیکیورٹی کانسل کی پریزیڈنسی چینج ہوتی رہتی ہے فیفٹین میمبرز سٹیٹس میں چینج ہونی ہے اور ہر ماہ چینج ہونی ہے منتلی بیس پہ یو این سیکیورٹی کانسل اسٹیبلشن نائنٹین فورٹی سکس انیس سو چھالیس کے اندر یو این سیکیورٹی کانسل بنی تھی یو این سیکیورٹی کانسل بیسیکلی یہ پرنسیپل آرگنز آف یونائٹی نیشنز میں سے ایک ہے آگیا جی مارچ پریزیڈنٹ آف یو این سیکیورٹی کانسل موزامبک جو مارچ ابھی ہمارا مہینہ چل رہا ہے تو مارچ کے مہینے کی جو پریزیڈنسی ہے یو این سیکیورٹی کانسل کی وہ موزامبک کے پاس ہے موزامبک آگیا جی ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل ہیڈکوارٹر اسی برلین جرمنی اب ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل کا کیا مطلب ہے یہ ایک پرائیویٹ انسیٹیوٹ ہے جو دنیا میں ایک سو اسی ملکوں کی ایک فہرست جاری کرتا ہے جس میں وہ بتاتا ہے کہ سب سے زیادہ جو کرپشن کے حساب سے نمبر ون میرٹ والا کنٹری ہے وہ کونس ہے اس کے بعد جو اسے کم کرپشن والا کم کرپشن والا تو یہ ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل ہے اس کا ہیڈکوارٹر ہے برلین جرمنی میں جرمنی کا جو کی چونکہ کیپیٹل بھی برلین ہے تو یہاں پہ ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل کا ہیڈکوارٹر ہے ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل فاؤنڈیڈن 1993 1993 کے اندر ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل کو فاؤنڈ کیا گیا اس کے بعد آپ کہے گا جی دو ہزار بائیس ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل انڈیکس پاکستان رینکڈامنگ ایک سو اسی کانٹریز تو ایک سو چالیس میں نمبر پہ ہے جی پاکستان دو ہزار بائیس کی جو handsparency international index ہے اس میں ایک سو اسی میں سے ایک سو چالیس نمبر پہ ہے تو جو دو ہزار تئیس والی لیسٹ ہے وہ دو ہزار چوبیس کے سٹارٹ میں آئے گی تو دو ہزار تئیس کے سٹارٹ میں دو ہزار بائیس والی آئے گی تو ایک سو چالیس میں نمبر کے اوپر ہے اس کے بعد ہے جی موسٹ ورسٹ یا ایک سو اسی نمبر پہ کون سا کنٹری ہے ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل میں سومالیا سومالیا میں سب سے زیادہ کرپشن ہوتی ہے بہت زیادہ کرپشن ہے اس لیے ایک سو اسی کنٹریز کی لیسٹ میں سومالیا کا نمبر ون ایٹینت ہے یا ہم اسے موسٹ ورسٹ کہیں گے رینک نمبر ون کنٹری انٹرنیشنل انڈیکس دو ہزار بائس اس ڈین مارک تو ڈین مارک ایک ایسا کنٹری جہاں پہ کرپشن زیرو کے برابر ہے کرپشن بہت کم ہے تو نمبر ون جو رینک ہے وہ آپ کا ڈین مارک ہے اس کے بعد ہے جی مینیٹیوڈ آف ارتسکویک انٹرکی واز سیون پوائنٹ ایٹ مینیٹیوڈ کا زلزلہ ہے جو ریسنٹلی ترکی اور سیریہ میں آیا ہے سیون پوائنٹ ایٹ مینیٹیوڈ کا اس کے بعد ہے جی دو ہزار تئیس ٹرکی سیریہ ارتھکویک ڈیڈ چھے فروری دو ہزار تئیس کو یہ زلزلہ آیا ہے ٹرکی اور سیریہ کے اندر جو زلزلہ آیا ہے وہ آیا ہے چھے فروری دو ہزار تئیس کو تو یہ تھے جی آج کے ہماری ویڈیو جس میں میں نے آپ کو فروری دو ہزار تئیس کے انٹرنیشنل کرنٹ فرز آپ کو لکھوائے ہیں اس سے پہلے میں جنوری دو ہزار تئیس کے انٹرنیشنل کرنٹ فرز کی جو ویڈیو ہے وہ کل اپلوڈ کر چکا ہوں اس ویڈیو کا جو لنک ہے وہ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈال رہا ہوں آپ اس ویڈیو کے بعد وہ بل ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگیا ہے تو اسے لائک کیجئے کومنٹ کیجئے اور شیئر لازمی کیجئے گا ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت شکریہ اللہ حافظ